تانی آپ کو بھی اور رضا آپ کو بھی گھبرانا نہیں ہے آپ نے پہلا میں نے خطاب کیا تو میں نے قوم سے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور مجھے افسوس ہے کہ کئی بڑے گھبرا گئے تھے بیچ میں ابھی بھی گھبرائے ہوئے ہیں لیکن کوئی فکر نہ کرے انشاءاللہ یہ جو اب پاکستان کا جو آنے والا دور ہے یہ بڑا ایکسائٹنگ دور ہے ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ای گووننس ای گووننس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جو کرپشن ایک انڈیمک یعنی یہ نیچے تک پہنچ چکی ہے اوپر کرپشن ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتی ہے جب اوپر سے شروع ہی وہ تو باہر چلے گئے ہیں وہ پہنچ گئی اب نیچے تک اور ہمارا سب سے بڑا ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اپنی ای گووننس ہے کیونکہ یہ سب سے بہتری انطریقہ ہے کرپشن ختم کرنے کا میرے ایڈوائز ہے تانیہ کو بھی اور رضا کو بھی گھبرانا نہیں ہے آپ نے وزیراعظم نے قوم کے بعد اپنی تیم کو بھی نہ گھبرانے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں ملکی معاشی حالت کی وجہ سے بہت سے لوگ گھبرا گئے لیکن اب معاشی صورتحال کنٹرول میں ہے مشکل وقت سے نکل آئے اب گووننس بہتر بنائیں گے عمران خان کے مخالفین پر بھی بار کہا کرپشن اوپر سے شروع کرنے والے باہر چلے گئے مسلم لیگ نون کی اہم بیٹھک آج لندن میں ہوگی نون لیگ کا پارلیمانی وفت اجلاس میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گیا آرمی چیف کی ملازمت میں توسی اور الیکشن کمیشن ارکان کی تکرر ریسے میں اہم امور پر مشابرت ہوگی میاں نواز شریف کی طبیعت بدستور خراب سابق وزیراعظم کا ہارلے سٹریٹ کلینک میں طبی موینہ شہباز شریف نے بھائی کی آیادت کی آصف علی زرداری کی صحت بھی سنبھلنا سکی دل کی تکلیف کے باعث بعض اوقات جھٹکے محسوس ہوتے ہیں ڈاکٹروں کا سابق صدر کی انجیوگرافی کرنے کا فیصلہ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاک فوج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے پاک فوج میں ہر قسم کی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے بہاورپور کے قریب سٹرائک کور کا دورہ رائل سعودی برری فوج کے دستوں کی بھی مشکوم شرکت پشاور ہائی کورٹ نے پشاور میٹرو منصوبے کی تحقیقات کا حکم دے دیا پی ٹی آئی نے بغیر وین کے منصوبہ شروع کیا پنجاب میں بلیک لسٹ کمپنی کو بیارٹی کا ٹھیکہ دیا گیا منصوبے کے لیے اتنا بڑا کرزہ لینے کی کیا ضرورت تھی عدالت نے منصوبے میں خامی اور تاخیر پر سوالات اٹھا دیے پاکستان کے بانڈز میں سرمایہ کاری بلند شرح سود کی وجہ سے ہو رہی ہے بیرونی سرمایہ کاری سے مقامی سرمایہ کاری متاثر ہو رہی ہے یہ موشی بلبلہ بھی ثابت ہو سکتا ہے جرمن میڈیا کا تبصرہ نیا چیف الیکشن کمیشنر کون ہوگا اپوزیشن اور حکومت میں ڈیڈ لاغ برقرار وزیر آزم نے بابر یاکوب، فضل آباس اور عارف خان کے نام تجویز کر دیئے شہباز شریف نے جنیل عباسی جلانی، ناصر خوصہ اور اخلاق تارر کے نام دیئے تھے پارلیمانی کمیٹی کا اصلاحس نو دسمبر کو طلب کر لیا گیا دعا منگی کی بازیابی کے امتحان میں پولیس فیل اغواکاروں نے دعا منگی کی رہائی کے لیے تابان مانگ لیا اہل خانہ کو انٹرنیٹ سے مشکو کالز موصول دعا منگی کے مامو کا تفتیش پر عدم اتمنان دعا کی بازیابی کے لیے کراچی پریس کلپ پر احتجاج کسور میں لڑکیوں کے ذریعے بلیک میلنگ 24 نیوز کے معاملہ اٹھانے پر پولیس حرکت میں آگئی خاتون سمیت دو ملزمان کو دھر لیا گروہ لڑکیوں کے ذریعے نازیبہ ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتا کراچی میں پانی کی کمی مگر وارٹر بوٹ کی ناہلی اروج پر سخی حسن میں پانی کی مین لائن پھڑ گئی کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی مرمتی کام کا آغاز نہ ہو سکا مزیریالہ سنگ کا نوٹس علاقے کو پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدا ہے قانون کے رکھوالے قانون کی دھجیاں بکھیرنے لگے جھنگ میں شراب کے نشے میں دھد پیٹرولنگ پولیس کے ہلکار نے گاڑی شہریوں پر چڑھا دی چار افراد سخنے لاہور میں غازی آباد ہسپٹل میں مریضہ کے لواہکین کی ہنگا مارائے مجھنے لفراد نے عملے پر لاکھیاں برسائیں تھپڑ مارے املاک کو بھی نقصان پہنچایا ڈاکٹروں نے مریضہ کو انتظار کا کہا تھا لواہکین مستعیل ہو گئے فرانس میں عوام ایک بار پھر بڑک اٹھے پینشن کے نئے قانون کے خلاف مکمل ہڑتال احتجاج کی وجہ سے نوے فیسر ٹرینی بند بروازی موت تلے نمام تعلیمی داروں کو بھی تعلے لگ گئے ٹروڈو کا ٹرم سے مزاق امریکی صدر نیٹو اجلا سے دھولا چھوڑ کر چلے گئے ڈانلڈ ٹرم نے ٹروڈو کو دو اخلا کراتے دیا تانی آپ کو بھی اور رضا آپ کو بھی گھبرانا نہیں ہے آپ نے پہلا میں نے خطاب کیا تو میں نے قوم سے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور مجھے افسوس ہے کہ کئی بڑے گھبرا گئے تھے بیچ میں ابھی بھی گھبرائے ہوں ہیں لیکن کوئی فکر نہ کریں انشاءاللہ یہ جو اب پاکستان کا جو آنے والا دور ہے یہ بڑا ایکسائٹنگ دور ہے ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ای گووننس ای گووننس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جو کرپشن ہے ایک انڈیمک یعنی ایک نیچے تک پہنچ چکی ہے کرپشن ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتی ہے جب اوپر سے شروع ہی وہ تو باہر چلے گئے ہیں وہ پہنچ گئی اب نیچے تک اور ہمارا سب سے بڑا ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اپنی ای گووننس ہے کیونکہ یہ سب سے بہتری انطریقہ ہے کرپشن ختم کرنے کا ایڈوائز ہے تانیہ کو بھی اور رضا کو بھی گھبرانا نہیں آپ وزیراعظم نے قوم کے بعد اپنی ٹیم کو بھی نا گھبرانے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں ملکی معاشی حالت کی وجہ سے بہت سے لوگ گھبرا گئے لیکن اب معاشی صورتحال کنٹرول میں ہے مشکل وقت سے نکل آئے اب گووننس بہتر بنائیں گے عمران خان کے مخالفین پر بھی بار کہا کرپشن اوپر سے شروع کرنے والے باہر چلے گئے مسلم لیگ نون کی اہم بیٹھک آج لندن میں ہوگی نون لیگ کا پارلیمانی وفت اجلاس میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گیا آرمی چیف کی ملازمت میں توسی اور الیکشن کمیشن ارکان کی تکرر ریسے میں اہم امور پر مشابرت ہوگی مگین عواز شریف کی طبیعت بدستور خراب سابق وزیراعظم کا ہارلے سٹریٹ ٹلینک میں طبی موینہ شہباز شریف نے بھائی کی آیادت کی آصف علی زرداری کی صحت بھی سنبھلنا سکی دل کی تکلیف کے باعث بعض اوقات جھٹکے محسوس ہوتے ہیں ڈاکٹروں کا سابق صدر کی انجیوگرافی کرنے کا فیصلہ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاک فوج مادر وطن کے دفاع کیلئے ہر وقت تیار ہے پاک فوج میں ہر قسم کی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے بہاورپور کے قریب سٹرائک کور کا دورہ رائل سعودی برری فوج کے دستوں کی بھی مشکوم شرکت پشاور ہائی کورٹ نے پشاور میٹرو منصوبے کی تحقیقات کا حکم دے دیا پی ٹی آئی نے بغیر وین کے منصوبہ شروع کیا پنجاب میں بلیک لسٹ کمپنی کو بی آٹی کا ٹھیکہ دیا گیا منصوبے کے لیے اتنا بڑا کرزہ لینے کی کیا ضرورت تھی عدالت نے منصوبے میں خامی اور تاخیر پر سوالات اٹھا دیے پاکستان کے بانڈز میں سرمایہ کاری بلند شرح سود کی وجہ سے ہو رہی ہے بیرونی سرمایہ کاری سے مقامی سرمایہ کاری متاثر ہو رہی ہے یہ موشی بلبلہ بھی ثابت ہو سکتا ہے جرمن میڈیا کا تبصرہ نیا چیف الیکشن کمیشنر کون ہوگا اوپوزیشن اور حکومت میں ڈیڈ لاغ برقرار وزیر آزم نے بابر یاکوب، فضل آباس اور عارف خان کے نام تجویز کر دیئے شہباز شریف نے جنیل عباسی جلانی، ناصر خوصہ اور اخلاق تارر کے نام دیئے تھے پارلیمانی کمیٹی کا اصلاس نو دسمبر کو طلب کر لیا گیا دعا منگی کی بازیابی کے امتحان میں پولس فیل اغواکاروں نے دعا منگی کی رہائی کے لیے تاوان مانگ لیا اہل خانہ کو انٹرنیٹ سے مشکو کالز موصول دعا منگی کے مامو کا تفتیش پر عدم اتمنان دعا کی بازیابی کے لیے کراجی پریس کلپ پر احتجاج موسیقی